اپنی دعاوں کی استجابت کے لیے صلوات اپنی حاجات کی براوری کے لیے پھر بھی صلوات سرکار قائم آل محمد قیامت کے لیے بلند آغاز سے صلوات اپنی حاجات کی براوری کے لیے پھر بھی صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالوقدتا من لسانی افقہو قولی الہمدللہ رب العالمین بارع الحلائق اجمعین وصل اللہ علا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین وخاتم النبی جینا بالکاسم محمد وعلا اہل بیت حلطیبین الانجبین الہدات المہدیین سیما الامام المبین والکحف الحسین وغیاس المزدر المستقین وخاتم الائمت المعسومین صاحب الدعوت النبویاء والسولت الحیدریاء والاسمت الفاطمیاء والحلم الحسنیاء والشجاعت الحسینیاء والعبادت السجادیاء والعلوم الباکریاء والصداکت الجعفریاء والفیض القازمیاء والزریت الرزویاء والجودت التکویاء والنکاوت النکویاء والحیبت الاسکریاء والغیبت الالہیاء سیدنا وامامنا وحادینا بالحق القائم المنتظر المہدیس سلام اما بعد فکر کالا سبحانہ وتعالی فی کلامه المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین سلوات میری تقریباً جو خطابت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے لیکن آج دوستوں کی خواہش ہے کہ سریکی میں آپ کو مجلس سنا کریں اللہ سبارک وطاللہ تواری عبادت تاپنی بارگاہج قبول فرماوے اور جنہیں احباب نے فرشِ عذاوچ ہے اللہ انہیں دی توفیقاتِ خیرِ جید آفا فرماوے چونکہ ربیعالاول دے مہینے دے آغازے میرا دل کریں دے توقعوں شانِ مصطفیٰ تے شانِ مرتضیٰ کینے اور ہی میں نہیں کوئی قصیدہ نہیں پڑھنا اللہ تبارک وطاللہ جنہیں احباب نے دعائیں دمائیں لائیں انہیں دے اللہ تبارک وطاللہ انہیں دعائیں مستجاب فرمائے سب مومنین جہاجات پوریاں فرماوے کوئی قصیدہ نہیں پڑھنا کوئی ملود نہیں پڑھنی کوئی نات نہیں پڑھنی اسے واسطے کے جڑا قصیدہ ہوندے نات ہوندی یہ ملود ہوندی انسانیں دے لکھے ہوئے ہونا میں تو کوئی شانِ مصطفیٰ جو او قصیدہ سننے جڑا مصطفیٰ دا خالق لکھے اندھا رہے گئے شانِ نبی بے زبانِ جلی اور شانِ علی بے زبانِ جلی میں ادھرانا کہ اگر قرآن چاہ کے دیکھو ایمیں لگ دے جو قرآن دا ورک ورک اللہ نے مصطفیٰ دا کصیدہ بڑھا کے نازل کیتے آپ ساری ساری رات عبادت کریں اللہ تبارک وطاللہ قرآن اچ آیت نازل کر کریں فرماوے ہا یا ایوہ المزمل کم اللہ الا اللہ کلیلہ او میرا سونہا رات دا تھوڑا حصہ عبادت کی تھی آپ دی زبانِ اتھاری چاہ کوئی جو لفظ نکلے ہا اللہ قرآن اچ آیت نازل کر کریں فرماوے ہا وما ینتِ قوانِ الْحَوَائِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيَنْ يُوحَا لوگو جڑا میرا محمد الویں دے اینا اکھا کرو جو محمد الویں دے بلکہ میں خدا الویں نا اینا پیارے اللہ کو ذاتِ مصطفیٰ دنال آپ نے جو ایک جنگ دشمن دے پاسے تیر سچے اللہ نے قرآن اچ آیت نازل کر کر فرمایا وما رمیت ایز رمیت والاکن اللہ حرماو میرا محبوب جڑا تیر سچے تائیں نہیں سچا میں خدا سچے اینا پیارے اللہ کو ذاتِ مصطفیٰ دنال کہ اون وقت مسلمانے کو اللہ مخاطب تھی کریں فرما دے میرے حبیبنا الواؤ صحیح الوامن کا نے رکیندہ کہیں نہیں لیکن یاد رکھو اللہ ترفو اسواتکم فوقس سوطن نبیت والا میرے محمد علا کہنے اچھا نہ تھی اینا پیارے اللہ اکبر رسول اللہ رسول اللہ اینا پیارے اللہ کو ذاتِ مصطفیٰ دنال کہ اون وقت دے مسلمانے کو اللہ مخاطب تھی کریں فرما دے میرے حبیبنا الواؤ صحیح ٹرنڈ کنے روکیندہ کہیں نہیں لیکن یاد رکھو اللہ تو قدمو بین یدی اللہ ورسول اینا پیارے اللہ کو ذاتِ مصطفیٰ دنال کہ اون وقت دے مسلمانے کو اللہ مخاطب تھی کریں فرما دے میرے حبیب دو دسترخان دے تے بہہ کریں کھانا کھاؤ کھانا 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 روکیندہ کہیں نہیں لیکن یاد رکھو فائضہ تائم تم فنتشرو جرولے کھانا کھا گی تا کرو وال جلدی اوٹھی گئے کرو زیادہ دیر بہہ کریں میرے محمد کو تکلیف نہ نہیں تھی کرو اینا پیارے اللہ کو ذاتِ مصطفیٰ دنال پہلے مسلمان بیت المقدس دو مو کر کریں نماز پڑھ دے ہیں بیت المقدس کی بلا اول ہا ہونوی مسجد کھڑیے تھے مدینہ دے اندر جڑی مسجد دا نائم مسجد زل کی بلا تائم ایسی مسجد جہن دے کھاڑ کریں اللہ دے نبی نے دعائیں کبلیں دو مو کر کے نماز پڑھئے پہلے بیت المقدس کی بلا ہے اللہ دے نبی دی خواہش ہے جو کعبہ سارا کبلہ بڑھ ونیسا کعبہ دو مو کر کریں نماز پڑھوں جرولے جو نماز دا ٹائم تھی آپ آسمان علیہ پاسے دیکھیں آپ دے آسمان علیہ پاسے دیکھنا ہا اللہ نے قرآن اچھ آیت نازل کر کریں فرمائے قد نرہ تکلو بابا جھے کفی سما فلنو اللی انہ کا قبلتا ترزاہا او میرا محبوب مڑ مڑ کے آسمان دونا نٹھا کر میں قبلے کو نہیں موڑ دیسا جدے تیدی مرضی آکسی دنیا دو تہار بندہ وجہ تھی اللہ کو راضی کریں دا نماز پڑھ دیں اللہ راضی تھی پوے روزہ رکھیں اللہ راضی تھی پوے زکاةہ دینے اللہ راضی تھی پوے خوم سے دینے اللہ راضی تھی پوے غریب پروری کریں اللہ راضی تھی پوے یتیم پروری کریں اللہ راضی تھی پوے دنیا دیوتے ہر بندہ وجہ اللہ کو راضی کریں دا اور قرآن ہے چاہیے دیکھوں اللہ کہ کو وجہ راضی کریں دے اللہ فرمے دے وَاللَّا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا او میرا محبوب تک کوئی اتنا دیسان اتنا دیسان جو تو راضی تھی دیکھو انسان ایسا ہے عبد اللہ معبود عبد دا کم ہوں دے عبادت کرنا معبود ہوں دے جاندی عبادت کیتی ونجھے معبود عبادت نہیں کریں دا عبد عبادت کریں دے معبود دے عبادت کیتی ونجھے لیکن حق عبادت ہی ہو جائیں آوازِ قدرتان دی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوَ عَلَيْهَ وَسَلِمُوا تسلیم آوازِ قدرتان دی مائیں اپنے حبیب تے درود بھیجے نہ تو سائیں درود بھیجو سلوات پر محمد و آلِ محمد اللہ نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں اپنے محبوب کو آلمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے کہیں غور کیتے ہوئے اے آلمین ہے کیا جہندے واسطے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجے میں ارد کرنا درانا کہ این ایک آلم دا ساکو نہیں پتا لگ دا جڑے آلم میں چاستا راندھے پہ ہیں این آلم دا ساکو ادراک کی کہیں نہیں اے دنیا سائنس دان جتنے وی لوگ ہیں آدھن جتنہ وی اساں وینے ہیں چاندر دوتے وینے ہیں جڑے سیارے دوتے وینے ہیں این میں لگ دے این کنے اگو بھئی بھونٹے ساری کائنات ہے میں ایک ساں خدا یا ساکو دا نہیں پتا لگ دا کہ ایک آلم کیا ہے ساکو آلمین دا کیوں پتا تائیں جو فرمایا میں آلمین واسطے رحمت بنا چھوڑے اللہ تبارک وطالہ نے قرآن ہے چھے ایک بھئی جہا دے اُسے آلمین دا تذکرہ کر چھوڑے آواز قدرتا دی الحمدللہ رب العالمین ہم دے اون رب واسطے جڑا آلمین دا رب معلوم تھی دے جت جت راب دی ربو بی یا تے اوٹ اوٹ مصطفیٰ دی رحمت ہے اللہ تبارک وطالہ جڑنوی قرآن مجید دے اندر نبیین نال علویں دے نا گفتگو کریں دے نا چاہ چاہ کریں گفتگو کریں دے آدم نال جنوی علویں دے یا آدم اسکن انتا وزوجو کل جنہ جڑنوی نال علویں دے یا نوہ انہو لیس من اہلک جڑنوی ابراہیم نال گفتگو کریں دے یا ابراہیم و آرزہ نہازہ جڑنوی زکریہ نال گفتگو کریں دے یا زکریہ انہو نبشرو کا بغلام ہے جڑنوی یہنی نال علویں دے یا یحیی خزل کتاب بقوت ہے جڑنوی دعود نال علویں دے یا دعود انہ جعلناک خلیفتاں فی الارض جڑنوی موسی نال علویں دے یا موسی انہو ان اللہ جڑنوی ایسی نال گفتگو کریں دے یا عیسی ابراہیم انتا قلتا لنناس اللہ جڑنوی نال علویں دے نا چاچا کریں علویں دے جڑنوی محبوب نال علویں دے نا نیچیندہ کہیں میلے آدھے یا ایوہ المضمر کہیں میلے آدھے یا ایوہ المدسر کہیں میلے آدھے یاسین کہیں میلے آدھے تاہا سلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات اللہ جبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو لقب دیتنا سارے القاب دے اندر اللہ دی بڑائی اور کبری آئی دا تذکرہ آدم صفی اللہ اللہ دا چونے ہویا نوہ نجی اللہ اللہ نے نجات لیتی ہوئے سارے انبیاء دے لقب دے اندر اللہ دی بڑائی اور کبری آئی دا ذکرہ نوہ نبیین دے بڑائی دا ذکرہ نسی کتاب برابری دا ذکر کیتے برابری دا ذکر کیتے خلیل خدا بی اے حبیب خدا خلیل دا مانی بھی دوست ہوں دے حبیب دا مانی بھی دوست ہوں دے لیکن نوہ مانی زمین و آسمان دا فرق ہے خلیل و دوست ہوں دے حبیب وہ دوست ہوں دے جہاں دے نال محبت کیتی ہوئے توجہ چاہ سا مار فتح لے بیٹھے ہو ایک جملہ آرز کرے نا جرولے انسان کوئی اپنا نوہ مکان بڑھیں دے نوہ کیسے دے سارے دوست ہوں دے ہی کو دوست ہوں دے جہاں سارے نال محبت کرے دا ہوں دے ہی کو دوست ہوں دے جہاں دے نال اصحا محبت کرے دے جرولے نوہ مکان بڑھا کھڑ دے ہیں نا جڑھا بندہ سارے نال محبت کریں دے آدھے یار نمہ مکان بڑھائی مکان تا دیکھا میں آسان آدھے ہار ہار ٹائم آسی تا دیکھے سو لیکن جنہ نال آسان محبت کریں نہیں ہے جرولے بڑھائی بڑھائی وہ کہا دے یار نمہ مکان بڑھائی سارے مکان تا دیکھیں قرآن آدھے ابراہیم کئی واریا کہ میں ڈاللہ رب آرنی میں ڈاللہ دکھا آواز قدرتان دی ابراہیم کیا تے کوئی ایمان کہنی ابراہیم کو اللہ نے ٹال چھوڑے لیکن ذات مصطفیٰ نہیں آکھا میرا اللہ میں کوئی لکھا آواز قدرتان دی سبحان اللہ لذی اسراب عبدہی لئلم من المسجد الحرام الی المسجد الاکسل لذی بارکنا ہولہو لنوری اہو من آیاتنا آواز قدرتان دی میں نہ محبوب آدے اقتصحی میں آسمان سجائے کی مہن اور اے جرولے اے سفر دا آغاز تھی دے نا میراج دا سفر دا آغاز تھی وہ جو ہے نا سارے ایک منزل دے جبرائیل روک میں دے اللہ دے نبی فرمائے دے جبرائیل روک کیوں گے جبرائیل آدے یا رسول اللہ میری حد پرواز موک گئی ہے اگر تو جانتے تیدہ خدا جانے ہون جبرائیل تلے ہیں فرشتے تلے ہیں انبیاء تلے ہیں اوسیاء تلے ہیں اولیاء تلے ہیں کتب تلے ہیں ابتال تلے ہیں ساری کائنات تلے ہیں ذات مصطفیٰ اٹھے ہیں اور نہ صرف آپ دی ذات اٹھے ہیں آپ دی لباس اٹھے ہیں آپ دی نالین اٹھے ہیں جناب موسیٰ دا قصہ اگر پڑھو جناب موسیٰ دا قصہ قرآن مجید دے اندر موجود ہے جناب موسیٰ ایک وادیج ویندے پہن اگلی وادیج پیر رکھن دا ارادہ کی تینے قرآن آدھے آواز قدرتان دیئے یا موسیٰ فخلا نالیکا انکبل وادل مقدس توا موسیٰ نالین لہا چھوڑ پتہ نہیں بھی اگر مقدس وادی آگئی ہے موسیٰ کو اللہ آدھے پہن نالین لہا چھوڑ اگر مقدس وادی آگئی ہے لیکن نہ قرآن آدھے نہ حدیثہ دیئے نہ روایات آج ہیں ذات مصطفیٰ نے مسجد الحرام کا نے گھن کریں صدرت المنتحات انہی نالین لہائی ہوئے میں اگر موسیٰ کو دے جہویں آپ نے نالین لہا وان دیئرہ دے کی تا اسی آواز قدرت آئی اسی میڈا محبوب نالین نہ لہا میں تا اسمان سجائی تا نہیں نالین دکھاتے رہے میں اگر رہا نا نسبت ناز چیزیں عظمت ہون دیئے آواز حدی اوہو مٹی ہون دی اوہو گارہ ہون دی سارے گھار دے اتے لگا کھڑا ہوئے مقدس نہیں بندا نبی دے اگر مسجد تے لگا کھڑا ہوئے تو چومیدہ بھی ہون دے اوہو کپڑا ہون دے سارے تاندے اتے لگا کھڑا ہوئے سارے تاندے اتے تو کوئی تقدس نہیں آدھا مقدس نہیں بندا کی بلا نبی دے بدن تے لگو artists اندھے کو بینائی رہے چھوڑے دے جو رو رو کے ختم تھی گئے جنابِ یوسف نے اپنا پیرہن لہائے چولا لہائے کمیز لہائی سی اگر قرآن پہ پڑھ دا ہوں از حبوبِ کمیسی حاضا فَعَلْكُوْحُ عَلَىٰ وَجْحِ عَبِيْعَتِ بَصِیْرَ اے میرا چولا چاہ ونجو میرے بابے دے اکھی تے لوا ہے چاہ اللہ بینائی بلا رہے ہن سارے سیانے بیٹھے ہو تو ارکنے سوال کرے نا اللہ علاقل شین قدیر ہے یا کہنا اللہ اگر چاہ وے ہا یوسف دے چولے تو بغیر یاکوب دے اکھی ٹھیک کرنا چاہ وے ہا کر سکدہ ہا یا نہ کر سکدہ کر سکدہ ہا نا یوسف دے چولے تو بغیر ہی اللہ یاکوب دے اکھی ٹھیک کر سکدہ اتلے پندھوں چولا مگوہ ماردہ فلسفہ کیا ہے مَا دا خدا تُحاکو تے ساکو پیغام دیندہ پہ آدھے لوگو بھولنا مجھا ہے جیڑی چیز نبی دے بدن نال لگ ونیے بھامے چولا ہوئے بھامے جالی ہوئے مقدس ہوں دیے چومن سواب ہوں دے نبی دے بدن نال نالین جیڑی قدم نال چمبری ہوئی ہے مَا دھارانہ اُن دا تا اے مقام ہے کہ ساری خدای تلے آگئی ہے جیڑے نبی دے قدم دا اے مقام ہے اُن نبی دے موئی دے دا کیا مقام ہے نہیں سمجھے نہیں سمجھے اُن نبی دے موئی دے کیا مقام ہے ول جیڑے اُن دوش مصطفیٰ تے سوار تھی دیا اُن دے منزل کیا ہو اسے اسے واسطے تے دوائیں شہزاد جرول آب دے دوش تے سوار ہن آب مدینہ دی ایک گلی چو گزر دے پہن ایک صحابی نے منزر لٹھے آدھے نعم المرکب آدھے سواری کے لیے سوڑھئے آب فرمین انبند ہے خدا مَا دے اکھی نال تلے ایک نعمر راکب سوار کے لیے سوڑھے ہیں اُن منزل تے پہنچن جاکو آدھن کانا کابا کاؤسین اُن تاری مارفتیں دا امتحان اللہ نے اپنے حبیب دے نال گفتگو دا آغاز کیتے اللہ دے نبی نے سجے خبے لٹھے اللہ کا اندھے جاکو میں سوطہ چھوڑ کے آنا پیا جرول نبی پاک دی حیرانگی کو لٹھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف ہوں آواز ہے یہ اے محمد خلق تو کم نوری میں تیکوں اپنے نوری چھو بڑھے وَخَلَقْتُ عَلِيًّا مِن نُورِك تے علی کو تیرے نوری چھو بڑھے نہیں فَتَّلَعَتُ عَلَىٰ سَرَائِرِ قَلْبِكَ میں تیرے دل دے گہرائیں دا مطالع کی تے فَلَمْ عَجِدْ إِلَىٰ قَلْبِكَ اَحَبُّ مِن حُبِ عَلِي ابنِ عَوِي طَالِب تیرے دل لیچ میں عَلِي اکنے زیادہ کہیں کو محبوب نہیں پاتا فَخَا تَبْتُ قَبْ لِسَانِ ہی قَئِ مَا يَتْمَئِنَّا قَلْبُكَ اسے واسطے تیرے نال گفتگو کرن دی خاطر عَلِي دا لہجہ خال کی تے تاکہ تیرہ دل مطمئن ہوئنے اے شان مصطفیٰ قرآن چو ہنہا شان مرتضی قرآن چو سناوانا دیں سارے نا قرآن ہے نا سنی بلند آواز نال صلوات مَا دَرَنَا اَسَا عَلِي کو یا اللہ دے قرآن چو گھدے یا مصطفیٰ دے فرمان چو گھدے ایڈیا جیتا سنگئے ہی نہیں اللہ نے کیا شانِ علی بیان کی تیر ابنِ عباس مولا علی دا شاگرد پیمبر خدا دا صحابیے مولا علی دی شہادت تو بعد روزانہ ایک قابد نال باندھے جڑھے بھی لوگ نماز تو فارق تھی میں نہ انہیں کو کٹھا کر کے انہیں واسطے قرآن دی تفسیر دا درس دے روزانہ دی ابن عباس دی حروری نے کہیں ون کریں ہاکمِ وقت کو خبر لی تھی کہ ابن عباس روزانہ ہی میں باندھے اور قرآن دی تفسیر بیان کریں دے وہاں کہے تو کوئی ودیگال کہنی ابن عباس بنو حاشم دا چشم و چراغے نبی دا صحابیے جو او قرآن دی تفسیر بیان نہ کرے سی تا کون کرے سی اور دیکھ کریں آدھیں مسئلہ اے نہیں جو ابن عباس قرآن دی تفسیر بیان کریں دے مسئلہ اے ہے ابن عباس قرآن دی جیڑھی آیت پڑھ دے علی دی شان دو گھن میں دے وہاں کہے چھو میں آپ آساں اپنے اکھی نال دیکھ ساں کننال سنساں میں کوئی یقین آسی آگے ایک نیوار حاکے میں وقت ڈٹھے سی ابن عباس بیٹھے تھی لوگ اندھا مجمع لگا پہ پوچھ دے کیا بیٹھا کریں نے ابن عباس آدھیں قرآن دی تفسیر تا درس دیں دا بیٹھا آدھیں میں سوڑے جیڑھی آیت پڑھ دے علی دی شان دو گھن میں نے ابن عباس آدھیں میں کیا کروں قرآن ہے جو علی دی شان ہے آدھیں چھو میرے سامنے کوئی قرآن جایت علی دی شان پڑھ میں دے جاں تو قرآن جو کی میں علی دی شان سننے ابن عباس نے پڑھنا شروع کی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس آدھیں آیت چھو اللہ نے علی دی اسمت و طہارت دذیکر کی تے آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنی ہے کوئی بھائی آیت پڑھے ابن عباس آدھیں اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةِ وَحَمْرَا کیوں ہی آیت چھو اللہ نے علی دی بھائی آدھ دذیکر کی تے حاکم آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنی ہے کوئی بھائی آیت پڑھ ابن عباس آدھیں کُلْ کَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ إِنْدْهُ عِلْمُ الْكِتَابِ آیت چھ اللہ نے علی دی علم زدیکز کی تے حاکم آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنی ہے کوئی بھائی آیت پڑھے ابن عباس آدھیں کَانْنَهُمْ بُنِيَانًا مَرْسُوسَائِ آیت چھ اللہ نے علی دی شجاعت دہ ذکر کی تے حاکم آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنی ہے کوئی بھائی آیت پڑھے ابن عباس آدھیں وَيُتْعِمُونَ تَعْمَا لَحُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَاسِرَ آئیت چھ اللہ نے علی دی سخاوات دہ ذکر کی تے تو وہ جو ہے نا سننا ہی بہنیا سارا آئیتا حاکم آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنی ہے کوئی بھائی آیت پڑھ ابن عباس آدھیں آئیت چھ اللہ نے علی دی موددہ تا فی القربائی آیت چھ اللہ نے علی دی موددہ تا محبت دہوکم ریتے حاکم آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنی ہے کوئی بھائی آیت پڑھے ابن عباس آدھیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتَغَا مَرْزَاتِ اللَّائِ آیت چھ اللہ نے علی دی حسن تجارت دہ ذکر کی تے حاکم آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنی ہے نَدْو عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكَمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكَمْ وَعَنْفُسَنَا وَعَنْفُسَكُمِی آیتِ اللہ نے علی دی نورانی یہ دہ ذکر کی تے سارے آیتوں سنونا ہی منجھا تھک گئے ہو لگ دے حاکم آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنی ہے کوئی بھائی آیت پڑھ حاکم آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنی ہے کوئی بھائی آیت پڑھ حاکم آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنی ہے کوئی بھائی آیت پڑھ اللہ فرمہ دے اللہ فرمہ دے آپ پسج فرقیں فرقیں جو نہ بھائی جو اللہ دے نبی نے فرمائے جاڑی رسی کو اللہ نے مضبوطی نال پکڑ اور دا حوکم دی تے اوکو آئی لی یاد ہے حاکم آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنی ہے کوئی بھائی آیت پڑھے ابن باسد سالہ سائلن بے عذاب ان واکل لکافرین اللہ صلح داف سوال کرنا نے سوال کی تا اللہ کا نے عذاب منگیا پیمبر دی موجود گیج اللہ نے اندھو تے عذاب نازل کر چھوڑے ہائی جائیں عذاب منگیا ہائی تے اللہ اندھو تے عذاب نازل کر چھوڑے ہائی یا لی دی بلایا دا دشمنہ حاکم آدھیں ضروری یہ آیت پڑھنے کوئی بھائی آیت پڑھے ابنے باسد اللہ نے جڑی ہستی دو تے دین کو مکمل کی تے نعمتیں دی انتہا کر چھوڑی سی ہوں ہستی کو آئے لی آدھیں ابن اباس آدھیں میں تے سارا رہے ہیں علی دی شاہ نے چاہتا ہوں پڑھ دا رہا سا تو سندا سندا تھک کوسے کوئی قرآن دی آیا تو تو پڑھے جڑی قرآن ہووے تے علی دی شاہ نہ ہو چیلنج کی تے ابن اباس نے چیلنج کی تے قرآن دی کوئی آیا تو تو پڑھ جڑی قرآن ہووے تے علی دی شاہ نہ ہووے اے آدھیں ہاں میں پڑھنا قرآن دیا ہے دیتا ہوں تب کیوں علی دی شاہ گلے نے سمجھانے پیئے نا میری سرے کی اینے پیڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا زلزلت الارز وزلزالہ وآخردت الارز واسکالہ وکالالانسان مالہ اے آدھیں اے زلزلے آلے آئے تھے ہیں انہیں زلزلے آلے آئے تھے ہیں جو ابن اباس علی دی شان کی میں گلے سی اندھے آکھنا ہا یہ ابن اباس نے آکھے بندہ خدا بھول گئے ہیں جرولے پیمبر دی وفات تو بعد مدینہ دے اندر زلزلہ آیا ہای لوگ خوف زدہ تھی کریں اپنے گھریں تو بہر آگئے ہیں ٹھٹھے تھے ہر بندہ علی دے دروازے دو ویندہ پہ ہر بندے دی زبان دے ہک کو جملہ ہے آج ہلاکت کرنے کوئی نہیں بچا سکتا جو کوئی بچا سکتے آئیلی ہے آئیلی مولا گھر تو بہر آئے ہن زمین کو ٹھوکر مار کریں آکھانے اس کو تی وسط کر رہی ابو تراب دو حکمی ٹھہر وان زمین ٹھہر گئی ہے جرولے زمین ٹھہر گئی ہے لوگیں ہیں کہ یا آئیلی اے زلزلے کو کی میں روکے رہے مولا فرمین نے اے تا دنیا دا زلزلہ اے قیامت دا زلزلہ اے مہین آئیلی روکے سا آدھین اوکی میں مولا فرمین نے اللہ نہیں فرمین دا پیا اے زلزلت الارضو زلزالہا واخردت الارضو اسکالہا وکالالانسانو مالہا جرولے قیامت دا زلزلہا سی زمین اپنا سب کو بہر کٹ سٹے سی ایک انسان زمین کو اکسی تیکو کیا تھی گئے مولا فرمین نے انا الانسان اللہ دی یکولو یوم القیامت للارضو اسکتی وستکری او قیامت علی نمار جڑا انسان زمین کو اکسی تیکو کیا تھی گئے جندز آکھانتے زمین ٹھہر ویسی او مائی آئیلی سلوات پڑھو محمد و آل محمدی ذات اہلی مولا پیمبر خدا حکوری بیٹھے انتے مسجد نبوی دے اندر صحابہ دا مجمعہ ایک شخص نے سوال کیتے یا رسول اللہ سراتِ مستقیم کیا ہے سوال کرنا سوال پیائے کرنا دے یا رسول اللہ سراتِ مستقیم کیا ہے آپ خاموش رہ گئے ہیں انہیں دو جی واری سوال کیتے یا رسول اللہ فرماؤ سراتِ مستقیم کیا ہے آپ وقت خاموش تھی گئے ہیں انہیں تری جی واری سوال کیتے آپ خاموشن ان نو واری سوال کیتے نو واری اللہ دے نبی خاموش ہے این دوران سارا مجمت سناٹا تاری ہے اللہ دے نبی نے ڈاہی واری اونی پوچھا خود اللہ دے نبی نے فرمائے بند خدا ہن پوچھ سرات مستقیم کیا ہے کیوں ہن میں فلچ آئیلی آگئے ہیں جرولے ہوں دوبارہ سوال کیتے یا رسول اللہ سرات مستقیم کیا ہے اللہ دے نبی نے دوہائیں ہتھنال اشارہ کیتے مولا کے انات دے پاسے فرمائے اِنَّا حَازَا سِرَاطٌ مُسْتَقیم اُس سِرَاطِ مُسْتَقیم اے ہے ایک آن جان بندہ بیٹھائی تھیا جرولہ مولا علی کو نہ ہی جان دا وہاں کہے یا رسول اللہ تُساں فرمائے سِرَاطِ مُسْتَقیم اے ہیں اے ہیں کون ہن جرولہ اللہ دے نبی نے تعارف کروایا تو ایک سننے دا پیا اللہ دے نبیوں کو مخاطب تھی ایک رہی فنمین انزا کا اخی وابن امی ووارسی وموزِ اُسِرِ ابو الحسنین امام المشرقین والمغربین مولا الکونین یعصوب الدین رئیس الموہدین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین اصداللہ الغالب غالب على کل غالب مظہر العجائب علی ابن عبی طالب مولا الی دی محبت دنیا تو اوکھی سوکھی گزر ویں دی یہ نا مومن دی کبرج پتہ لگ سی جو علی دی محبت کتنی قیمتی سرمایہ ہے امام جعفر السادق علیہ السلام فرمینن مولا فرمینن جرولے کہیں مومن کو کبرج لہایا ویں دینا چھی خوبصورت شک لائیں دینا کبرج داخل تھی مولا فرمینن ایک سجے پاسو آوے دی بے کھبے پاسو ایک سامنے بھی کانڈ پیچھو ایک پیرے آلے پاسو جڑی ساریں کنے خوبصورت شکل ہوں دی وہ صرف دیوتے چکر لائیں دی یہ کھڑے جرولے مومن دوتے فشارے کبر شروع تھی دینا سجے پاسو فشارے کبر شروع تھی دی سجے پاسے علی سورتو کو رکے دیے کھبے پاسو فشارے کبر شروع تھی سی سجے پاسو اگر عذاب تھی دا پی آوے نا مومن دوتے سجے پاسے علی سورتو کو روکن دی کوشش کریں دی اگر ایک کمزور تھی من پووے نا جڑی سرد دوتے چکر لائیں دی کھڑی ہوں دی اندھی مدد کو پہنچویں دی اندھی مدد کو پہنچویں دی جرولے عذاب ٹلوے دے نا مومن کنے کبر دا والو جڑی سارے کنے خوبصورت شکل ہوں دی انہیں کنے پوچھ دیئے بھی تُسا کون ہی وہے جو آکھے گئے دی مدد کو آگئے دے سجے پاسے علی آدی مائن دی نمازہ کھبے پاسے علی آدی مائن دا روزہ سامنے علی آدی مائن دا حج جان کانٹ پیچھو علی آدی مائن دا خمسو زکاة پیرے آلے پاسو علی آدی مائن دا اپنے رشتہ دار ہیں دے نال حسن سلوک اور سلہ رحمیہ جرولے سارے جواب ڈے گھن دے نا اے سارے یک زبان چھی کریں آدی تو کونے جڑی سارے کنے خوبصورتی ہیں تساری مدد کریں دی رہ گئیوں آدی مائن ولایت علی ابن عبی طالب کیامت علی دیمار پتہ لگ سی علی دی محبت کتنا قیم کی سرمایہ چیک پوسٹ روزے کیامت نماز دی چیک پوسٹ روزے دی چیک پوسٹ حج دی چیک پوسٹ زکاة دی چیک پوسٹ انہیں چیک پوسٹ ہیں تو ہر بندے کو گزاریا ہوئے سی دنیا دی ایک مثال دے رہی تاکو گفتگو سمجھے چاہا اگر پولیس دی برتھی تھی پی ہوئے نا کہیں زلے دے اندر تو نوجوان ون یہ ایک برتھی تھی مردے کھاتے ان کو نے کچھ ٹیسٹ کی دے ون بھیو ٹیسٹ کرنے ضروری ہونا پہلے اندھی کات دی ٹھی ون یہ بھی کتنی کات دے پانچ فوٹ سات انچ ریکوائرمنٹ ہوں دی یہ جڑھا بندہ گیا کھڑے نوجوان گیا کھڑے اندھی چھ فوٹ کات دے ٹیسٹ چو کلیئر ہے ولائی کو بھجایا ون دوڑ لوائی ون بہیک کلومیٹر ہے کتنے منٹینج کریں دے یہ دوڑی اچھی لائی ہے کلیئر تھی گئے اچھا اندھے بعد اندھی باقی ریکوائرمنٹ سارے ہاں پورے ہاں کر کریں آخر دے افسر دے اگو ون بیٹھے مثلا ڈی پی او یہ جڑا افسر آئی آئی دیس آئے بھئی اندھے اگو ون بیٹھے اندھے آکے اپنا کارڈ دکھا جب بھیلے کارڈ دکھا ایسی پاکستان دکھا ہے انڈیا دا ہے نوکری ملسے نوکری نہیں ملنے نا نوکری نہیں ملنے کیامہ تعلیمہار تو وہ جو چاہ ساں چیک پوسٹن لگیاں کھڑنے سے نماز آکسن پوریان بلکہ زیادہ ہی پڑھ دا روزے پورے رکھی ودے واجب دنال مستحبی روزے رکھیں دا حج حجی کی تی ودے ایک واجب حج کی تا سی باقی بھی آندہ ویندہ راندہ آئی حاجی بے شمارن عمری بے شمارن ساریاں چیک پوسٹن کلیئر کر کریں اے بندہ ویندہ پی اوسی جنت اللہ پاس ہے قرآن آدھے آواز قدرتہ سی وقفو ہم انہم مسئولون حالے کو کھڑا ہوئیں کنے کچھ پچھڑے سے آواز قدرتہ سی اپنا کارڈ نکھا ولایہ تلہ کارڈ نی ہومنا علیون ولی اللہ دی مہور نی ہومنی اور اے میں دعوے دے نال آدھے بیٹا کوئی میری گال نہیں کوئی مولوی دی گال نہیں اللہ دا فرمانی ہے نبی دا فرمانی ہے اور ای فرمان کو سارے مسلمان نے دیکھ کتابیں بخاری کنے گھین کریں کتبِ عربہ تک سارے نے ای حدیث کو لکھے جیڑی حدیث سنن تو اگر سنویں دا پیاں صرف معنی سننن امام کعبہ نے ایک سال پہلے ایا حدیث خطبہ حج سنننہی ہے توجہ چاہسا اے حدیث خطبہ حج سنننن یہ گیڑی حدیث ہے آدھے نے ایک مہور وہ نے صحابی بزرگ صحابی پیمبر خدا دے نکل کریں انہوں بیٹھے ہوئے ہاں مہاجرین و انصار دا مجمعہ لگا ہوئے ہاں این دوران علی مولا محفل داقل تھی انہوں صحابی دیکھ کریں مسکرامن پائے گئے مہاجرین و انصار پوچھ دیں کہ تسا علی کو دیکھ کے مسکرائے کیوں ہی ہوئے انہیں کہ میں کوئی محمد مصطفیٰ نبی پاک دا فرمان یاد آگئے انہیں کہ اوہ کیڑا فرمان اے ساکو تا سننا ہوا انہیں جیڑا فرمان انہیں نے صحابہ کو سننا ہے میں تو آکو سننے دا پیا وہ دیکھ کریں آدھیں اللہ لقد سمئت رسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم اوہ دن میں کو رب العزت دی قصہ میں میں اپنے کنے دے نال اللہ دے نبی کنے سنے کیا سنے ازا کانا یوم القیامہ جرول قیامت دا نے ہو سی ونو سے بس سرات پول سرات کو بادھ دیتا ویسی لا یجوز اہدکم علی السرات اللہ من کتب لہو علی انبل جواز اوہ تونی کوئی بندہ پول سرات تو گزرینی سگنا جے تونی علیدہ لکھا ہویا نئی ہومڑا سلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد کی ذات میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ چینل تبدیل تھی گئے میں چاہتا ہوں کہ خطبے سنائی بنیا کہ جڑے خطبے امام سجاد علیہ السلام نے اور علیدی علی بیٹی نے سلوات پر محمد وآلہ محمد میں درانا کہ یہ میں مسائب کریں چند جملے دورا میں حال ہیں میں حالیں رسنا چاہنا کہ علیدی علی بیٹی نے کربلا کو بچایا کیا اور بی بی نے جڑے خطبے آ کے لیتے ہیں انہیں خطبے نے کیا کیتے اور خطبے نے اثرات کتنے زیادہ اور خطبے ہن کیا میں ارج کریں درانا کہ بی بی جڑے دربار یزید چاہیے نا بی بی نے جڑے خطبہ لیتے بی بی ادھی تعجبے شیطان دی جماعت نے خدا دی جماعت کو مار چھڑے بی بی یزید کو آ دی پہیے توں شیطان دا نمیند ہے میرا حسین رحمان دا نمیند ہے بی بی آ دیے فحاضح الایادی تنتفو من دمائنا والافواہ تتحلبو من لہو میںنا بی بی آ دیے اے یزید تیرے ہاتھ سارے جوانے دے خون نال رنگینا تیرے موکنے سارے جوانے دے کلیجے چبا مردی بو آ دی پہیے گویا یزید دے دربارے چکھاڑ کریں بی بی نے یزید شجرے کو کھنگھال چھوڑے بی بی آ دیے یزید توں ہندہ دا پوتریں ایسا محمد دے بیٹیا ہیں بی بی آ دیے فقید قیدک و سسائک و ناسب جہدک فباللہ اللہ تمہوزے کرنا ولا تمہی تواہینا بی بی آ دیے خدا دی قسم اے یزید تو جتنی کوشن کرنے کر جتنی مکاریاں کرنے کر خدا دی قسم نہ وحی کو مٹا سکسے نہ سارے ذکر کو ختم کر سکسے ولا ترحض انکہ آ رہا بی بی کو آ دی کڑیے بی بی نے میں آ در آنا یزیدیت دے گال لچ لانت دا تو قیامت تونی پواہ چھوڑیے بی بی نے یزید کو اندھے اقتدار دی الٹی گنتی گنوا چھوڑیے بی بی آ دیے حل رائیوکا اللہ فند و ایاموکا اللہ عدد و جمعوکا اللہ بدد بی بی یزید کو مخاطب ٹھیک رہے ہیں بی بی آ دیے تیرے رہیں گینے چاہ چکے ہیں تیری جماعت پراکندہ تھی منا لیے اور انہیں سمجھے کہ اندھے بھیرا مارے گئے اندھے پوتر مارے گئے انہیں روسی گریہ کرے ایسی دربارج کھڑ کے بی بی نے شکرانے دے جملے آئے کیا الحمدللہ اللہ اللہ ختمہ لے اولنا بسعادہ ولے آخرنا بسشہادہ بی بی آ دی خدا دا شکرے جہیں سارے پہلے کو سعادت لیتی ہے آخری کو شہادت لیتی ہے میرے دوستوں بھیرا وہ سن رون دے این واسطے ہیں علید یا شریف دھییاں یزید جہیں شرابی دے دربار جگہ ہیں ایران ایچھ ایک محتد دے سامنے ایک روزہ خانے ہی ہو جملہ پڑھا انہیں اپنا امامہ لہا کے بھوکا چھوڑا آکھا روزہ خانے ہی تو بات بیا جملہ نہ پڑھ یہ تھوڑا مسائبِ علید دی دی تے شرابی دا دربار عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ ایران ایک جملہ عرض کرے سا جرد علی دا شریف دھییاں تے حسین دی چار سال دی ماسومہ یزید دے دربار عجر داخل تھے ہیں سنسو غیور مسلمانو دربار دا منظر کیا ہا آدھین یزید تخت دی اتلی سیڑھی دوتے ہا میرے مولا حسین دا سار تخت دی نچلی سیڑھی دوتے ہا او سادات غیر سادات میں کو معاف رکھے سو جرد علی دیا دھییاں دربار عجر داخل تھے ہیں چار سال دی ماسومہ دربار عجر چاہ گئیے این ظالم نے چوب خیز ران چاہیے اون جہا ترکھی سی جتا نانا محمد وہ سے دے دا عزادار و جی میں جو چار سال دی سقینہ منظر لٹھے موت ماتم کر کے آ دیا یا آبتا لیتنی کن تو امیہ بابا میں جا اکھی نہ ہوں اینہا اے منظر نہ دے عجر کو ملاللہ وین کر کے آ دیا یا آبتا لیتنی کن تو امیہ بابا میں ان بھی ہوں وہاں اے منظر نہ دیکھا یا آبتا لیتنی میں تو کبل حاضل یوم او بابا میں کو آج تو پہلے موتا ویندی تیجا ساری حالتیں نہ دیکھا بس یا علم اللذی لزالم و ایمن گل